بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ارشد شریف کیس میں ایک نیا موڑا ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نیا اس پر ہم بات کریں گے لیکن عمران خان کے علاوہ بہت سے دیگر مسلم رہنماؤں کبھی جو اس وقت جان کا خطرہ ہے بہت بڑا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ملکی اور غیر ملکی خبریں جس پر صدر پیوٹن پر جو حملہ ہوا اس کی ویڈیو کون ذمہ دار نکلا اور اس کے علاوہ جو ابھی سی آئی اے کا ڈائریکٹر ویلیم برنس جا رہا ہے یوکرین امریکہ اپنی شرائط منوانے کے لیے چین اس سے پہلے صلاح کروانے کے لیے اپنی آپ کو پتہ ہے بیچ میں وہاں اجارہ داری ہے اور اسلحہ بھی وہاں ختم ہو رہا ہے اور یہ سارے معاملات کے سطح جارے بڑی اہم میٹنگ ہے امریکی ڈیفالٹ کس طرح مسلم امہ کے رہنماؤں کے ساتھ جڑا ہوئے اور یہ بڑی اہم انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کو بتاؤں گا ضرور آپ نے تفسیر سے سننا ہے میڈلیز کی بھی کچھ خبریں محمد بن سلمان جو ہے اور کس طرح دنیا کا اسلامی دنیا کا ہیرو بن رہا ہے جس رفتار سے سعودی عرب اوپر جا رہا ہے اندھا کچھ سالوں میں انشاءاللہ دنیا کا پورا نقشہ بدلنے جا رہا ہے اور ایران یکرین کو جو ہتھیار فرام کر رہا ہے تین لاکھ ارٹلری گولے اور ملینز اف راؤنڈ جو دیے جا رہے ہیں پچھلے چھے مہینوں میں وال سٹیٹ جنرل نے اس پر بات کی اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایران روس کے تعلقات کو آپ ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ ایران کو سخوئی 30 جو فائٹر جہازوں کا پروڈکشن لائسنس وہ روس دے رہا ہے ایر فورسوں کی بڑی کمزور ہے ایران کی وہ مضبوط ہوگی اور سعودیہ ایران جو ہے وہ ڈرون مشترکہ منصوبے کو آگے لے کے جانا چاہے ہیں ایک بڑے ہائی لیول پر تو میڈل اسٹ میں یہ بہت بڑی فتح ہے پاناما کا جھنڈا لگا وہ دوسرا آئیل ٹینکر ایران نے اپنے قبضے میں لیا اور ہندوستان نے کنٹونمنٹ بورڈ یہ بڑی اہم چھونی علاقے جو انگریز نینو بادیاتی نظام میں بنائے ہوئے تھے یہاں پر بلڈی سویلین نہیں آسکتا تھا ہندوستان نے ختم کر کے مینسپل کارپریشن میں شامل کر لیا پاکستان میں کتنے علاقے ہیں ان کی تعداد کے آئے وہاں پہ کون کون لوگ ہیں اس کی بھی میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی ہیلیکپٹر جو کریش ہوا تین ہندوستانی فوجی اس میں جو ہمارے جا چکے ہیں اور بلاول زرداری عمران خان کی یہاں گرفتاری کی خبریں لگی ہوئے ہیں اور وہ چپ کر کے ہندوستان گوہا کے طور پر شہباز شریف تاجپوشی پر برطانیہ دونوں اپنے اپنے آبائی ملکوں میں اپنے اپنے آقاؤں کے پاس لیکن ان کی کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گا نواز شریف کی نائلی پر یہ کیا واردات کر رہے ہیں عمران خان اور مراد سعید کو سب سے پہلے تفصیل شروع کرتے ہیں عمران خان اور مراد سعید کو گرفتار کرنا یہ ان کا زندگی کا مشن ہے تیاریانوں نے مکمل کی وارٹر کینن کے ٹرک کھڑے ہیں پریزنر وین کھڑی ہیں وہاں پہ گاڑیاں ایف سی کے نوجوان اور ان کی اتکڑیاں پلاسٹی کی وہی بکتروند گاڑیاں اور خاردار تاریں اور پولیس کی برگیڈ پوری پھر یہ کہتے ہیں جی آپ عمران خان کی بارے میں یوٹیوب پر سارے لگے رہتے ہیں ہر وقت کیا کریں عمران خان نے دیکھے ابھی ایک ویڈیو جاری کی صاف بتایا وہ کون سے لوگ ہیں جو قاتلانہ حملہ نام بتا رہے ہیں صاف لوگ کہتے ہیں عمران خان نام نہیں لے تو اور کیسے لے نام سوشل میڈیا کے لوگوں نے اپنا دباؤ برقرار رکھا ورنہ انہوں نے تو چپ چاپ رہتے تو انہوں نے عمران خان پر دیکھیں جس طرح اس کے حملہ وروں ڈرٹی ہری ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کا ایک پورا گروپ ہے عمران خان نے کہا ہے کوئی دہشتگرد بیرونی ایجنسیز میں انوال نہیں ہے کوئی میرے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے مراد سعید کے حوالے سے بھی عمران خان نے صاف کا وہی لوگ ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا خواجہ صرف کیا کہتا تھا پرنامہ کے دنوں میں کہ عوام بھول جاتی ہے ہماری عوام کی یاداش کمزور ہے انہیں یاد دھیان نہیں کرانا پڑتی ہے اس میں کوئی شک نہیں خان قانون پسند بند ہے اعترام کرتا ہے ٹاغ میں شدید تکلیف ہے ویڈ چیئر پر بیٹھا ہے ادریہ کے اعترام میں اسلام آدھائی کورٹ کہہ رہی آؤ ورنہ زبانت منصوب کریں شرم ان کو آتی نہیں خان تو قانون پسند ہے ہم تو نہیں حمزہ شہباز کی حاضری کمر درد کی وجہ سے ماف کر دی یہ قانون کا اعترام ہم کیسے قانون کے یکسہ ہیں سب کے لیے یہ خان کو لڈلا کہتے ہیں جو ایک لال بطی نہیں توڑتا اس پر اکسو چورتالیس ہفہی آرے رات کو بھی پکڑ دکڑ ہوئی دفعہ چورتالیس ہی لگانے لگے تھے وہ ٹویٹر پر بہت ساری ویڈیوز لگی ہوئی آپ دیکھ لیں لاہور آئی کورٹ کی طرف نونو دس دس ٹرک جا رہے ہیں ان کی پورے علاقے کو چھاؤنی بنایا ہوئے اب یہ موسی نقوی تو کر نہیں سکتا نہ علی شریف اور زرداری کی اتنی اوقات ہے یہ صرف سہولتکار ہو سکتے فسیلیٹیٹر ہو سکتے عمران خان کو طاقت سے نہیں زہر دینے سے قدرتی طریقے سے ہر طریقے سے ہٹانے کی کوشش ہو چکی ہے دیکن کل دیکھیں کل میں دیکھ رہا تھا صاحفیوں کی بات چیت اچھا شریف کے حوالے سے وہ بھی بڑا چیخہ چلایا بڑا چیخہ پریس کی ازادی کا دن بھی تھا وہاں پر عمران ریاض نے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سیاستدان ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں لیکن میں نے کہا یہ فسیلیٹیٹر ہوتے ہیں یہ آگے کا مو ہوتے ہیں فیس پچھلے لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو گناہ پر پردہ ڈالنے والے تو یہ ہیں اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جب محمد مالک صاحب تشریف لائے انہوں نے ایک تقریر کی انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ نام چھوڑ دیا فیس آمیدگا اب عرشد شریف کے ساتھ کہتے جس کے بڑے ایشیوز تھے اور شامل تفتیش ان کو بھی کریں وہاں جتنے لوگ تھے وہ بھی حیران تھے مطلب جو سننے جاننے والے عرشد شریف کی والدہ نے ایک درخواست دی ہوئی ہے چیف جسٹس کے نام وہ نام لکھے ہیں نو نام تو بالکل واضح پڑے جا رہے ہیں وہ درخواست رفت آرہ علوی صاحبہ جو عرشد شریف کی والدہ ہے اللہ انہیں زندگی دے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرشد شریف اپنے کام سے مطالق جو معلومات تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے عام طرف لوگ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ باتیں پروفیشنل باتیں کرتے ہیں وہ اپنی والدہ کو انتمام معاملات کا کہیں بھی جنرل فیض کا نام نہیں یہ محمد مالک کو ایسے وقت پر لانا ہے صاحب پتہ چل رہے ہیں کہ جو مالکان اپنا پرانا حساب فیض کے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسی پلان کا ایک بڑا حصہ ہے جس میں جو چلا گیا اس کے پر سب کو ڈال دو باقی سب جو ہے ان کو بچا لو یہ محمد مالک جیسے لوگوں سے کروانے ہیں مزے کی بات ہے وہاں بیٹھا ہوا ایک اور شخص بھی تھا جاویر لطیف دو واقعات مجھے ایک تو قصور میں وہ زینب کا واقعہ بچی معصوم جو دی اس کے جنازے میں آکے اس کا قاتل آگیا پڑھنے اور دوسرا جب عمران فاروق ایمکی ایم کے جنازے میں تھا تو وہاں پر کچھ لوگ بانی متحدہ جیسے لوگ اور باقی جن پر الزم آتے وہ دھاڑے مار مار کے روح اور خاندان قتل کر جن کا نام لگا رہا ہے جاویر لطیف کو دیکھ کر وہ لوگ جو ٹویٹ کرتے تھے ارشد شریف کے بارے میں یہ سیاسی اجتماع نہیں تھا کچھ ایسے اینکر شنکر لوگ بھی تھے غریدہ فاروقی صاحبہ جیسے وہ سرے اور یہ ٹویٹس کرتے رہے ارشد شریف کے بارے میں عمران ریاض کو انہوں نے ٹرپ کرنے کی کوشش کی جاویر لطیف کے پیچھے بلکل جان کے جب غریدہ فاروقی ہاتھ میں مائی پکڑا کے کم کرنے کی اس کی ویلیو کوشش کی لیکن عمران ریاض وہاں میں سب سے بہترین سا وہ اہا تھا مارشد شریف کے لیے جو اس نے اپنا حق ادا کیا کھل کے بولا لیکن بڑا عجیب و غریب لوگ ہیں میں کل بڑا حیران ہوں ان کو دیکھ کے اب یہ ایک اور کیس بھی عدالت میں اسی طرح کا چال رہا ہے یہ محسن نکوی جو عودے پر نوے دن سے گزیر عدالتوں کا اترام کی بات کرتے ہیں کیسے کریں اترام مجھے طریقہ بتا دیں وہ جسٹس رضا قریشی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ گیارہ مئی کو مزید دلائل دیں آئینی ترخواست سپریم کورٹ میں چونکہ لگا ہوا کیس تو میں اس پر کر نہیں سکتا سپریم کورٹ میں کیس لگا وہ کیسے رضا صاحب کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس نے اس ترخواست میں نگران حکومت کے بارے میں نہیں لکھا پھر نگران حکومت کے بارے میں اگر نہیں جاری کی تو یہ ضروری تو نہیں سپریم کورٹ ہی آپ کو بتائے قانون تو سمجھنے آپ کے کیا موزید جج سب کو نہیں پتا کہ نوے دن کے بعد نگران حکومت کے تمام محکمات اور اقدامات غیر آئی نہیں اب یہ تین ہزار پانچ سو کروڑ کا اعترام کریں اب نواز شیف کی نائلی کو ختم کرنے کے لیے انہی عدالتوں کے فیصلے واپس کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں جو پروسیجنل بل انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ کی ویلیو بھی کوئی زیرو کر دی جائے نواز شیف کی نائلی اور سپریم کورٹ بھی آگے سے پس ہلکا 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 بس لگائے لے پاپوٹی کرتے رہیں چودہ ستمبر سے پہلے پہلے سارے معاملات ٹھیک کر کے چلے جائیں گی نواز شیف کو واپس لیں کہ پھر الیکشن کی طرف جائیں گی یہ سارے معاملات سپریم کورٹ کو پتا ہے سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی ابھی انہوں نے لگایا خان کی طرح ادھر بلاول درداری گھر چلا گیا ادھر گوہ ہندوستان اچھا وہ ہندوستان بھی گیا موسک کے قیمت بھی لگی ہوئی ہے سر کی سر کی قیمت کرے گا کیا کا معاملات تو ہمارا تو اپنا ازاد کشمیر میں حالات مقبوضہ سے زیادہ خراب ہے زمان پارک سے اسلامباد ایف نائن تک ہمارا مقبوضہ علاقہ بنا ہوئے اور نیندرہ موڈی تو کہتا ہے بات کس سے کریں وزیراعظم سے کریں یا آپ کے پچھلے جو ہیں ان سے کریں سہولت کاروں سے اصل مالکوں سے تو بلاول زرداری تو اپنی پروفائل بنانے گیا ہوئی تجربہ کرنے کے گیا کہ وہ چمپو چمارڈ یاد آتے ہیں انہیں شرم بھی نہیں آتی ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا وہ لوگ برطانیہ کے وزیراعظم بن چکے ہیں وہاں حقیقی ایمانوں میں یقین کریں وہ لوگ برطانیہ سے آزادی حاصل کر چکے ہیں اس کی بڑی مثال دیکھ لیں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں ان کا بندہ رہ رہا ہے برطانیوی راج میں جتنی بھی نو عبادیاتی دور میں کمیونٹی کنٹورمنٹ بورڈ بنے تھے وہ سارے کے سارے جہاں بڑے افسران رہتے تھے بلڈی سیویلین نہیں گزر سکتا تھا وہاں سے ان کی حالت افسروں کی بلکل مختلف تھی وہاں ترکیاتی کام درخت لگے دیکھیں سڑکیں دیکھیں ہر چیز پکی سہولیات بجلی پانی گیا ہے بھارت نے وہ باسٹھ علاقے اپنے مونسپل کارپوریشن میں شامل کر لی یہ ستائیس اپریل ان کا نوٹیفکیشن ہے کہ کنٹورمنٹ میں تمام آرمی کے ایریا کو ملٹری سٹیشن میں جاتاں بدلیں گے اب وہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں ہما چل پردیش سے جو چین کے سارت کے بعد اچھے یہ بردات ہوتی کہ دیکھیں اٹھارہ سو ستاون کی جب جام ختم ہوئی تو اس لوگ بھرتیاں جب شروع کی انگریز نے فوج کری تو وہ ان علاقوں سے بھرتی کرتے تھے جو انگریز کے خلاف نہ لڑے ہوں یا بہت کم لڑے ہوں عملی طور پر یہ لوگ کم تر قسم کے لوگ ہوتے تھے غزوہ ہند اور اس تک بڑی بڑی باتیں بتا کے کہ دنیا میں سب سے طاقتوار ہو شمالی کوریا میں جیسا ڈکٹیٹرشپ لوگوں کا ذہن بناتی ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں طاقتوار ہیں آپ بڑے بڑے وسائل کے بغیر لڑیں گے تو یہ اس طرح کی ذہنیت بنا کے انگریز انہیں اپنا لیتا تھا انیس سو بہتر میں بیاسی بانوے دو ہزار پانچ یہ اب ہمارے با بھی یہ چلتا رہا کام فرمولہ وہی ہے انگریز کیا کرتا تھا پیشور کاتلوں کو رکھتا تھا اپنے ساتھ اس وقت انگریز کی فوج میں باقی آپ سمجھ دار ہیں اب میں امت مسلمہ کا اسلامی بلوک کے حوالے سے آپ کو تفصیل پلا دوں سعودی عرب دیکھیں بڑی اہم بات محمد بن سلمان جتنی تعریف کریں کام ہے کیوں اس کی وجہ کیا گیارہ مسلمان ممالک کے اندر لگی ہوئی آگ اس نے بجائی پاکستان کا میڈیا مغربی میڈیا یہ آپ کو قسم سے کبھی بھی نہیں بتائے گا سعودی عرب کا میجر جنرل کی جہاز کے اندر جاکے ایران کے عام سے سفاردکار سے میٹنگ ہوئی ہے جو ملاقات ہوئی عزت ہوئی یہ لوگ کبھی بھی اسلامی بلوک کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے چنگاریاں بھی جلیں گی اب ان تمام میں آپ کو بڑی یہ میری ویڈیو سنبھال کر رکھیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ دیکھئے گا ایران اپنی تمام پروکسیز کی جنگ جو سعودی عرب کے خلاف وہ بند کر دی نا سعودی عرب اپنی تمام تر تمنائیاں نو کے کریم مسلح گروپوں کو ایران کے خلاف نہیں استعمال کر اب دونوں مل کر فلسطین کے لیے سعودی عرب کا پیسہ ایران کی تاکہ ذرا سوچے دومن آپ اس میں لڑ لڑ کے کمزور ہو چکے تھے پوری دنیا میں فرقہ واریت کا بوجھ پاکستان میں کتنی بڑی بڑی دکانیں کھلی نہیں فرقہ واریت کی تیس سال سے جو ظلم ہوتا رہا اب تیل کی سپلائی اور ڈالر کو توڑنے کے لیے جس کے لیے دیکھیں شام کے صدر بشار علیہ السلام نے کل کہا کہ ہمیں ہر قسم کی ڈیل میں ڈالر کو نہیں استعمال کنا جائے یورپ کی طرح میڈل ایس کے بھی تمام والے کے کٹھے ہو رہے ہیں پیسے امریکہ سے بینکوں سے نکل مائیں وہ تمام منصوبے چین ایران کی مدد سے اختیار کریں گے آپ دیکھیں تیل کی سپلائی اور اس کی ڈیمانڈ اور پر ڈالر کی خرید اور فروغ کے اتر کریں تو آپ یقین کریں یہ جو تمام بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں بنی ہوئے اپنے گھٹنوں پر خود ہی گر جائیں گے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ محمد بن سلمان کی جان کو اس وقت سب سے زیادہ خطر ہے آپ یہ ویڈیو بے شخص انبھال کے رکھ لیں کیونکہ شاہ فیصل نے جب یہ کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ کذافی تھا بھٹو تھا انور صداد جاسر ارفار شیخ مجیب الرمان سارے تو پھر کیا ان کا انجام دیکھے شاہ فیصل کو اس کے ستلے بھائی نے اس کو مار دیا شیخ مجیب کو بنگلہ دیش کی فوج نے مارا ذرفکار لی بھٹو کو زیاو الحق نے عدالت کے ذریعے مارا انور صداد کو پریڈ ہو رہی تھی ان کی سالانا اس میں اسلام بولی وہ اسلامی جہاد جو انہوں نے بنایا تھا اس نے انور صداد کو مارا یاسر ارفات کو بقاعدہ طور پر اسرائیل کی جنسی نے زہر دیا دوزار چار میں انٹیلیجنس تھی ان کی اور پھر کرنا گذافی کو لیبیا کی گلیوں میں نے گسیٹ کی مارا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا اس پر پوری وی لاغ بن سکتا ہے تفصیل سے لیکن آپ جب بھی دیکھیں اسلامی بلوک بنتا ہے اسلامی بینک بنتا ہے اسلامی شروع ہوتا ہے سسٹم عمران خانوں محمد بن سلمان عطیہ بردگان ابراہیم رئیسی یہ لوگ ان کی نظر میں رہتے ہیں کہ یہ بلوک نہیں بننے دینا اور آپ یقین کریں ان تمام لوگ ان کے ساتھ دیسرے اتحادی ہیں پیوٹن ہے شیجی پنگ ہے یہ لوگ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں اب وہ ظاہرہ تاکتوار لوگ ہیں لیکن پیوٹن میں دیکھیں کریملن میں جو رات کو پیوٹن کے صدارتی میل میں قتل کی کوشش کی گئی اب یہ چودہ مہینوں میں تیسری مرتبہ ہو رہا ہے اب یہ ایون کے زیلنسکی جو یکرین کا صدر اس نے تو کہا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی کام شام نہیں ہے ہم تو صرف اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہم نہیں جاگے ان کی اتنی کپیسٹی بھی نہیں ہے اب روس کے صدر نے پیوٹن کہتا ہے سوری یکرین کے صدر نے کہا ہمارا تو حق ہے لیکن روس کہہ رہا ہے ہم بدلہ لیں گے دو ڈرون تیارے آئے پیوٹن کی ریائشکہ پر اور اس میں ان کے بازہ نامی ٹیلیگرام چینل نے پوری ویڈیوز بھی جاری گی اب لڑائی ان کی صرف یوکرین کے ساتھ چالے اس لئے ثابت یہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ پیوٹن اپنے ملک کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے لیکن مزے کی بات ہے پیوٹن اس وقت ماسکو سے باہر تھا وہ ایک اور جگہ پر موجود تھا وہ ان کی نو مہین کو بھی ہو رہی ہے جنگ عظیم دوئیم کی جو فتح انہوں نے حاصل کی جرمنی اور نازی کی اس پہ اور یوکرین پہ ایک بہت بڑی ملٹری کی پریٹ دکھانا چاہیے شو آف پاور کہتے ہیں اس سے نا وہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ولادمیر پیوٹن جو ہے وہ بڑا سمارٹ جو ہے تین اپنے ہم شکل بنائے ہوئے باڈیز ڈبل باڈیز ولادمیر پیوٹن کو راستے سے ہٹا بھی دیں تو وہ اس کا ڈوپلیکٹ معاملات سنبھالے گا روس کو یہ نقصان نہیں ہونے دیں وہ سامنے اس کو لے آنگے پیچھے تو ان کی باڈی بنی ہوئے چلتے رہیں گے لوگ میں رہاں خان کو بھی اپنا ڈبل ضرور بنانا چاہیے لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑھ لے گی اسلامی بلوگ میں دیکھیں روس چین یہ تمام اب معاشی مسائل یہ روس امریکہ کو بنانے ہی کوشش کریں معاشی مسائل بنیں اس کے امریکہ دیوالیہ ہو ان کی پوری کوشش ہے ابھی جو چینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور اگر یہ ہوا تو پھر بٹکوائن والوں کی ایک تو موجہ لگ دیں گی لیکن دیکھیں امریکہ کسی اکانومی تو بہت بڑی اکانومی اس نے کوئی شکل ڈیفالٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ بھی پھسے ہوئے اس ایکٹیو جنگ میں روس میں اسی لیے ان کا جو جا رہا ہے ابھی وہ سی آئی اے کا اسی لیے بات چیز کرنے جا رہا ہے کیونکہ ایک اور بینک ان کے کریشز ہوئے شیئر ابھی پانچ بڑے ممالک کا ان کا کرزہ ہے ان کے اوپر جاپان ہے چین دوسرے نمبر پر اس میں تو ان کے کرزے کی بھی حالت بڑی ہے وہ پے کرنے کے قابل نہ رہیں اور یہ اگر کمزور ہوں گے معاشی طور پر اسی لیے ویلیم بینز جا کے یوکرین میں بات کرنا چاہ رہا ہے بھئی کرنا کیس جنگ کا آگے بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے معاملہ روس کے ساتھ تو کھڑے ہیں یہ اچھا ان کو بھی اتھیار ملک بھیجنے ہیں اپنے ساتھ ساتھ حیران بھی بیچ رہا ہے ترکی بھی بھیج رہا ہے سارے اپنا وہاں سے ان سے پیسہ وہاں سے بھی بنا رہے ہیں اور ادھر روس کے ساتھ کھڑے ہو کہ انہیں مار بھی نہیں ملکوں کی جو خارجہ پولیسی ہوتی ہیں وہ جذبات پہ نہیں ہوتی وہ حقیقت پہ ہوتی ہے ریالیٹی پر فیکٹس پہ ہوتی ہے آپ کو اپنے فائدے کو دیکھنا ہوتی ہے ابھی یہ ہے بلاول بھٹو ہندوستان اس کا فائدہ اس میں کیا ہے ذاتی فائدہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ کو بڑی بیسک سی چیزیں کرنی ہیں یہ اس کو ہندوستان روٹ نہیں دے رہا تھا جانے کا یہ واگر بارٹر کھول کے پیدل چلا جاتا لیکن نہیں یہ ذاتیات ہے معاملہ کچھ ہو رہے ہیں اندر آپ کو پتا ہے جو بھی پہلے آتا ہے طاقت میں ساتھ دشمن ہمارا یہ ہے دشمن وہ ہے اب تو سب کو پتا لگ رہا ہے دشمن کو نے اللہ تعالیٰ عمران خان کو مراد سعید کو اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے اپنا رحم کرے پاکستان پر اور ان مسائل سے ہمیں نکالے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ